اسلام علیکم ناظرین یہ مہینے کبھی 29 کبھی 30 اسلے ہوتے ہیں کیونکہ جو اسلامی کیلنڈر ہے وہ لونر کیلنڈر ہوتا ہے وہ چاند پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور کل شام کو چاند دیکھا گیا تو اسی حوالے سے جو ہے آج عید منائی دیں عید جو ہے یہ خوشی کا تہوار ہے عید کے معنی خوشی کے ہیں اور یہ عالم اسلام کے لئے خوشی کا دن رہتا ہے جیسا کہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس دن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو شاید اثر نہ ہو کل رات سے ہی ہم نے دیکھا ہوگا کہ عید مبارک کی میسیج کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہو گیا تمام لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو عید مبارک بیجتے ہیں وش کرتے ہیں اور آج ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ لوگ جن سے ہم اکثر بات نہیں کرتے جن سے ناراضدیاں ہوتی ہے گلے شکوے ہوتے ہیں لیکن عید کے دن خصوصاً عید کے دن وہ گلے شکوے بھی کچھ حد تک کم ہو جاتے ہیں اور لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ تمام بڑی جگہوں پہ چاہے پھر وہ کچھ بڑے عیدگاں ہوں جامعہ مسجدیں ہوں یا پھر کچھ خان کائیں کچھ درگاں ہو وہاں پہ عید نماز پڑی گئی آساری شریف درگاہ حضرت ول میں عید نماز پڑی گئی عیدگاہ سفینگر کے بارے میں پہلے ہی کہا گیا تھا کہ وہ اچھی کنڈیشن میں نہیں ہے تو وہاں نماز نہیں پڑی جائے گی لیکن جو آلی مسجد ہے جو اس کے بالکل ساتھ میں وہاں ہی نماز پڑی گئی اس کے ساتھ ساتھ جو جامعہ مسجد سفینگر ہے اس کے بارے میں کل تک یہ خبر تھی کہ جامعہ مسجد سفینگر میں ساڑھے نو بجے صبح نماز ہوگی لیکن ابھی جو انجمن آوکاف جامعہ ہے سفینگروں کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے کہ صبح فجر نماز کے بعد جامعہ مسجد گیکس بن کے کر دیئے گئے ہیں اسے خوب پیار دیا اسے شیئر کیا لیکن آج عید کے دن بھی انشاءاللہ حکالہ جو تیسوہ اپیسوڈ ہے ہمارا وہ آج شام کو آپ سب کے ساتھ میں کافی لوگوں نے سارا حجہ سکے میں نے کہا اور اس پر کافی ایسے کومنٹس آدھے تھے ہمارے دوست لوگ ہمارے بھائی لوگ کومنٹ کرتے تھے کہ یہ سیریز اس طرح کی انفرومیٹیو اسلامی سیریز جو ہے پورے سال چلنی چاہیے لیکن اس طریقے کی انفرومیٹیو سیریز چلانے کے پیچھے کس قسم کی محنت اور مشاکت لگتی ہے یہ آپ سب کو بتانا بہت ضروری ہے یہ انتیس دن جو ہمارے گزرے ہیں اس میں تین لوگوں کی ایک چھوٹی سی ٹیم جو تھی وہ بارہ سے پندرہ گھنٹے جو سرکوں پہ رہتی تھی الگ الگ جگہوں پہ جاتی تھی کشمیر کے الگ الگ حصوں میں گئی انہوں نے بہا ریکارڈنز کی کم سے کم تین ہزار کلومیٹر کے آس پاس ہم نے ٹریول کیا اس پورے مہرمزان کی مبارک مہینے میں تو کشمی لائف کا جب پورا سٹاف ہے پوری ٹیم ہے وہ پورے انتیس دن بلکہ انتیس دن سے بھی کچھ دن زیادہ کیونکہ مہرمزان سے چند دن پہلے ہم نے اس کی تیاریاں شروع کر دی تھی تو ایک لمبا عرصے تک وہ اس سیریز میں اپنا ٹائم اپنی انرڈی انویسٹ کر رہی تھی تو اس طرح کی سیریز جو ہے پورے سال چلانا شاید ممکن نہیں ہوگا ابھی کے لیے شاید انشاءاللہ آگے ہماری ٹیم اور زیادہ بڑی ہو جائے اور ایک مخصوص ٹیم جو ہے وہ ایسے کسی پوجیکٹ میں انوالو ہے لیکن ابھی کے لیے ہم ایسا بلکل شاید نہیں کر پائیں گے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگ ہمیں سجیشنز دینا بند کریں کیونکہ آپ کے سجیشنز سے ہم اپنے کنٹنٹ میں انپرومنٹ لاتے ہیں آپ کے سجیشنز کی وجہ سے ہم اپنے کنٹنٹ کو اور بہتر بنا پاتے ہیں کچھ لوگ کبھی لکھتے تھے کہ فلان جگہ جایا جائے تو ہم کوشش کرتے تھے کہ اس جگہ جائیں اس جگہ کے بارے میں بتائیں اس جگہ کی تھوڑے ان لوگوں سے بات کریں ان لوگوں سے جگہ کے بارے میں جانیں تو یہی کوشش تھی اس پوری سیریز کی جشن رمضان کی تو میں نے سوچا کہ انتیس دن آپ سے روبرو ہوا تو آج آپ سے نہ ملوں اور آپ کو مبارک نہ کہوں تو یہ شاید ٹھیک نہیں رہے گا کیونکہ آج آپ سے ملنا بہت ضروری تھا کیونکہ آپ کا اور میرا جو پورے مہینے کا جو رشتہ تھا رابطہ تھا وہ آج ٹوٹنا نہیں چاہے گا کیونکہ عید ہم سب جانتے ہیں خوشی کا دن ہے تو آج آپ سب کے ساتھ خوشیاں باڑنا ضروری تھا ابھی کے لئے اتنا ہی باقی تمام خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیں کشمیرہ